مدھے پردیش میں پہلے چورنڈ کے نگرے نگاہ چناؤ کے بعد اب دوسرے چورنڈ کے مدان کو لے کر کانگریز بھاچپا پرتیاشیوں نے اپنا چناؤ پرچار ابھیان تیز کر دیا ہے وہی بات کرے گھرگونزلے کے کسراوت نگر پریشت کی تو بھاچپا نیتا تحلات سنگھ تور نردلی پرتیاشیوں کے سمرتھن میں کھل کر سامنے آگئے ہیں کسراوت نگر پریشت چناؤ کو لے کر گھماسان مچا ہوا ہے جہاں ایک اور کانگریزی کمان راجندر یادوں نے سمار رکھی ہے تو بھارتی جندہ پارٹی کی اور سے جدیندر پارٹیدار اپنے پرتیاشی کی جیت کو لے کر میدان میں ڈٹے ہیں آزاد سماش پارٹی تیسرا موشے کے روپ میں دونوں دلوں کے سمی کرن کو بگاڑ دیا ہے دونوں پارٹیاں اپنے سمی کرن جمع ہی رہی تھی کہ باگی پرتیاشیوں کی کمان بودھ پورو سانسور پرتیدھی ایوم بھارتی جندہ پارٹی کے کٹر نیتا پہلات سنگھ تمر نے اپنے ہاتھ میں لے کر بھارتی جندہ پارٹی سے بگاوت کا بگل پھونک دیا اور تینے لوگ جو نیردلی ہیں وہ ہم کو اپھر دے رہے ہیں لیکن ہم نے چھے پر کام چالو کیا ہے تو چھے پر ہی ہم کماپتہ کریں گے اور تصراوت میں اب کی بار نگر ہیت کی سرکار بنانے کا کام کریں گے میرا آج کے احسر پر آپ سے یعنی روز ہے کہ ایک بار جرل سوچنا کسی بھی راج نیتگل کے کاریکرتا کو یا ورطمان پارشد ہو یا بھوٹ پورو پارشد ہو اس کی اس کسراوت کی کیا بھومی کا رہی ہے یہ جو ماتر سکتی کھڑی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ کسراوت کی جنتہ اب بدلاؤ کے موڑ میں ہے ون سو باد کے موڑ میں ہے جاتی آباد کو مٹانے کے موڑ میں ہے تو آئیے آپ سبی لوگ ہم لوگوں کا ساتھ دے کر اس کسراوت کی سچ اور ساب سبی بنانے کا کام کریں میں آج کے احسر پر آپ سے آگرہ انورت کرتا ہوں کہ تھوڑا سا گھر پر جا کر سوچنا کہ کوئی ہندو کی بات کرتا ہے کوئی مسلمان کی بات کرتا ہے کوئی سکر کی بات کرتا ہے اور ہمارا یہ مورچہ میں نے تک چھت نہیں ڈل دی یوزنائے اور جن کا لینکاری کام کیے گئے ہیں ان کاموں کو لے کر ہم جنتا کی بیچ میں جا رہے ہیں اس بار پرتیاسی کے چاہین میں مانا گیا کہ کسراوت سے جیتیندر پرٹیدار جی کو ہی پوری چھوٹ دی گئی تھی کی وہ اپنی پسند کے پرتیاسی لائے اس لیے جمعیداری بھی آپ کی بڑھ جاتی ہے کیا کہیں گے کتنی ناراضی رہی آپ کی بھارتی جنتا پارٹی میں بور کمیٹی اور بھارتی جنتا پارٹی کے جیتاں اور پورے پزادی داری پیل کر پرتیاسی طے کرتے ہیں تو سبھی نے بیٹھ کر سبھی نے بیٹھ کر کے اور وچار کر کے سبھی پرتیاسیوں کو میدان میں اتارا ہے اور پوری پارٹی ایک ساتھ سبھی پرتیاسیوں کو جیتانے میں چونکہ ابھی آپ کے پارٹی سے جو قدہ اور نیتا کہہ جاتے تھے پرلات سنگھ تور انہوں نے ابھی آج بھگاوت دکھائی اور جو پرتیاسی آپ کے بھگاوت کر چکے تھے جو آپ کے ماننا ہوئے کے بعد بھی اپنے فارمنی نکالے تھے ان کی انہوں نے کمان سمالی ہے تو وہ ایسی استیتی میں بی جے پی سے بھگاوت کیے تو کتنا نقصان پہنچا پائیں گے اور کیسے سمالیں گے آپ نے پہلی بات تو جن لوگوں نے نیردالی فارم جمع کر رکھے ہیں جو نیردالی پرتیاسی کے روپ میں چناؤں لڑ رہے ہیں وہ بھرتی جنتہ پارٹی کے سدھت سے نہیں ہے دوسری بات کی اپنے اپنے ویچار ہیں جو ویچاری سوٹان ترترا ہے اپنے دیس میں اپنا راجنیتی دل کے جو کارے کرتا ہے ان کے پرتی تو جو راجنیتی دل کے پرتی جو ان کے بھاو ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو ان کے خلاب بھی پارٹی کاروائی کر رہی ہے نیسی ترک سے انہوں نے کہا کہ میں ابھی بھی پارٹی سے جڑا ہوں لیکن مچوں کی سیدھا سیدھا سام کا کرتے جو ہے وہ پارٹی کے خلاب جاتا ہے تو کیا جلد ہی کوئی کاروائی کی امید کی ہے بھرتی جنتہ پارٹی نے پارٹی سمبال پر کمل کے پھول کا چناؤ چند دیا ہوا ہے اور چناؤ چند پر ہی چناؤ ہو رہا ہے اس لیے کوئی بھیکتی امیدوار نہیں ہے وہ کمل کا پھول ہے بھرتی جنتہ پارٹی امیدوار ہے اور اس کے خلاب جو بھی کام کرے گا اس کے خلاب پارٹی کاروائی کرے گی جس طریقے سے اس بار نیردلیوں کی سنکھیا کافی زیادہ ہے تو کیا لگتا ہے کہ کچھ سمی کرم بگاڑ سکتی نیردلی اس بار نیردلی تو نیردلی ہر بار رہتے ہیں چناؤں میں دیلی بار کوئی نیردلی چناؤں نہیں لڑ رہا ہے ہر بار لڑتے ہیں اس بار کوئی سنکھیں زیادہ ہے اس بار ہوں گے کانیرس سے زیادہ ہمارے تو کوئی نہیں ہے تو کیا کہیں کہ اس بار آپ جیت کو لے کر کتنے آسانیوں کیوں بھارتی جنتہ پارٹی پیچھلی بار وہیں بھاجپا کے پورو جرہ مہامنطری جتیندر پارٹیزار کا کہنا ہے کہ انہوں نے وہ نام واپس نہیں لیا وہ نیردلی پرتیاشی ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاشی نہیں ہے اس لئے بھاجپا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا جی اپنے پڑے گا میں کاریگم کا کیا ادیس ہی ہے آج یہ کاریگم کا سیدھا 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 ادیس ہے کہ یہاں کسراؤد میں نگر پنچائیت چناؤ چل رہے ہیں اور نگر پنچائیت میں ہم لوگوں نے ایک راست وادی نگریت وکاس سمیتی کو بنایا ہے جس کے ہمارے چھے امیدوار پچھلے دس بارہ دنوں سے جن سمپور کر رہے ہیں جنتہ کے بیت جا رہے ہیں اور سبھی بندوں کو ایک ساتھ ملا کر وکاس کی بات کر رہے ہیں اور آج ہم نے آپ سبھی اور بہار جنتہ بھی ہے ان کے سب کے مادیم سے پوری نگر میں ایک آج سے ہمارا ایک رت پرارم ہوگا اس رت میں پرتیک رت میں یہ سواڑ کا پرتیکشی ہے اس سواڑ کا پرتیکشی رہے گا اور میں خود ان کے جن سمپور کے میں ہوں کیونکہ آپ بہت پر سے جوڑے رہے ہیں اور کچھ پڑوں پر بھی رہے ہیں تو کیا ابھی چناؤں کے ایک میں نجدیت آیا کر کے اور بڑاوات ہی کہلائیں گے کس طریقے سے میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کارکرتہ تھا ہوں اور جیون بھر رہوں گا میری ہر نس میں ہر تون کے ایک ایک رکھت میں بھارتی جنتہ پارٹی ہے لیکن میرا بھارتی جنتہ پارٹی کے کدیس نیتوhal سے کوئی سے بھی الود نہیں ہوں جو راج نیتی وہ ایشے کارکرتہوں کو دوا رہے ہیں جو واضطوں'dے پنڈیت تھین ڈیاال کے سپنے کو ساکار کرنے کا کام کر رہے تھے ان لوگوں کو ٹکیٹ نہیں دیا گیا اور انہوں نے خرید پھروکت کر کے یہاں کے نیتاؤں نے خرید پھروکت کر کے ایسے صاحب سوچ شبی کے کاریکرتاؤں کو جو ٹکیٹ نہ دے کر وہ کیا ہے تو میں اس کو بھی روض میں ہوں نکی بھاجبہ کی روض میں جتنے بھی پارشد آپ کے ساتھ میں ہیں کیسے بھی وہ بھارتی زندہ بڑی کیا بھاراست ہے یا کچھ الگ نہیں نہیں سب آج الگ الگ بچار دھارہ کے میرے ساتھ پارشد ہیں اور چونکہ جب ہم ایک راستبادی بچار دھارہ کو ہمارا جو سنگڑن نام ہے جب ہم راستبادی بچار دھارہ کو لے کر یہاں کام کر رہے ہیں تو اس میں کسی بھاجبہ کا نہ ہے نہ کوئی کانگریس کا ہے یا آپ کا نگر پنچیک چناؤں کا کی یہ مشن ہے کہ یہ مشن آگے بھی پارٹی کے سنگڑن کے خلاب یا پارٹی کے خلاب یہ آگے بھی میرے پیتیس سال کے راجنیتی کاریکال میں میں نے کبھی بھی پارٹی کی خلابت نہیں کی ہے اور میں آگے بھی نہیں کروں گا میرا اس نگر پنچائت کے چناؤں میں اچھے لوگ آئیں جو برستہ چاری نہیں ہو جو لوگوں کا سوسن نہیں کرے ایسے پارسودوں کو چناؤں جتا کر میں اپنی سرکار اس نگر پنچائت میں بنوں گا حالانکہ پہلے نگر پریشت میں کانگریس اور بھاجبہ کے بیچ مکھے مقابلہ مانا جا رہا تھا لیکن نردلیہ پرتیاشیوں کے بیدان میں آنے سے کانگریس بھاجبہ پرتیاشیوں کی مشکلیں ضرور بڑھنے لگی ہے کسراوت سے پرکاش وشف کرما کی ریپورٹ کسراوت سے پرکاش کرما کی ریپورٹ